بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پچھلے تین سالوں میں اسلامیات کے مطلق پوچھے جانے والے تمام سوالات یہ اسلامیک سٹیڈیز ایم سی کیوز کا پارٹ نمبر سکس ہے ویڈیو کے دوران اوپر رائٹ سائیڈ پر یہ ایک لنک آئے گا جس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو پی ڈی ایف فائل میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہر کل روم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاطر دینے کے لیے کسے بھیجا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی کریکٹ آنسر ایز اوپشن سی حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہر کل روم کو کیسر روم بھی کہتے ہیں آخری گزوہ جس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی گزوہ حنین گزوہ حضاب گزوہ طبوک گزوہ موتا دی کریکٹ آنسر ایز اوپشن سی گزوہ طبوک گزوہ طبوک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری گزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی یہ گزوہ نوہ ہجری میں طبوک کے مقام پر ہوا طبوک مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک مقام ہے گزوہ طبوک پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں نیابت کس کو دے کر گئے حضرت عمر رضی اللہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ وآلہ وسلم دی کریکٹ آنسر ایز اوپشن سی حضرت علی رضی اللہ وآلہ وسلم For how many years does the reign of rightly guided caliphs prolonged خلفائے راشدین کا دور خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے 14 years, 20 years, 30 years The correct answer is option C, 30 years The pious اسلامی خلافت of راشدون lasted from 6.3282 اسلامی خلافت راشدہ 632 AD سے کب تک جاری رہی 658 AD, 659 AD, 660 AD, 661 AD The correct answer is option D, 661 AD زمانہ جہالت میں عبدالقعبہ کس صحابی کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ The correct answer is option A حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ Sir name of mother of حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کی کنیت کیا تھی ام الخیر، ام سلمہ، ام البشر The correct answer is option A ام الخیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ بنت سخر اور کنیت ام الخیر تھی Who freed حضرت بلال رضی اللہ عنہ From slavery حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو غلامی سے کس نے ازاد کروایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ None of these The correct answer is option D None of these حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں غلامی سے ازاد کروایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکم کرمہ کے کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر ازاد کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ Was elected as califate which place حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بطور خلیفہ کس جگہ انتخاب ہوا محجد حرم محجد نبوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زہاوس سکیفہ بنی سادہ The correct answer is option D سکیفہ بنی سادہ سکیفہ بنی سادہ مدینہ کی وہ امارت تھی جہاں بنو خزرج کا ایک فرقہ بنی سادہ اپنے جلاس کیا کرتا تھا تلیخہ کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس کی قیادت میں لشکر روانہ کیا حضرت خالد بنی ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ The correct answer is option A حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تلیخہ ابن خویلد بنو عصد کا سردار تھا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا اور دعویٰ انبوت کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تلیخہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا تلیخہ کو شکست ہوئی اور وہ شام کی طرف بھاگ گیا پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہوا جنگ نہاوند میں ایرانی شکست کا سب سے بڑا حصے دار تلیخہ تھا جس کی بہادری کی دھاگ ایرانی لشکر پر بیٹھ گئی تھی جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی تلیخہ مسلمہ قذاب اسود انسی مسلمہ قذاب مسلمہ قذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بارہ ہجری میں مسلمہ قذاب کو یمامہ کے مقام پر شکست دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب نے نیزہ مار کر مسلمہ قذاب کو قتل کیا اس جنگ میں ستر کے قریب حافظ شہید ہوئے حفاظ کرام کی اتنی بڑی تداد میں شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا ان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلم فوج نے دمشق کا محاصرہ کب کیا 21 آگاست 6.33 21 آگاست 6.34 21 آگاست 6.35 جی کریکٹ آنسر ایز آپشن بی 21 آگاست 6.34 کس خلیفہ راشد کا دور خلافت سب سے کم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ The correct answer is option B حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دو سال تین ماہ اور گیارہ دن پر محیط ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن ابو بکر رضی اللہ عنہ The correct answer is option B حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ کون سا تھا بنو عدی بنو تمیم بنو حاشم The correct answer is option A بنو عدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں سے ملتا ہے مرہ کعب کسے The correct answer is option B کعب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا چار نبوی پانچ نبوی چھے نبوی The correct answer is option C چھے نبوی Which sister of حضرت عمر رضی اللہ عنہ embraced the Islam before حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کون سی بہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قبل اسلام قبول کر چکی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ The correct answer is option A حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صورت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے سورہ ملک سورہ تاہ سورہ محمد The correct answer is option B سورہ تاہ Which companion of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started ہجری کلینڈر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی نے ہجری کلینڈر کا آغاز کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ The correct answer is option B حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجری کلینڈر was started during the reign of ہجری کلینڈر کس کے دور خلافت میں شروع کیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ The correct answer is option B حضرت عمر رضی اللہ عنہ Which caliph started the ہجری کلینڈر کس خلیفہ راشد نے ہجری کلینڈر شروع کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ The correct answer is option B حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنہ ہجری کا آغاز کب ہوا 620 AD 622 AD 623 AD The correct answer is option B 622 AD ہجری کلینڈر کب شروع ہوا 15 ہجری 16 ہجری 17 ہجری The correct answer is option B 16 ہجری بیت المقدس بیت المقدس کس کے دور میں فتح کیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ The correct answer is option B حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس بیت المقدس کی اس کے دور خلافت میں فتح کیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ The correct answer is option B حضرت عثمان رضی اللہ عنہ When حضرت عمر رضی اللہ عنہ captured Yerushilm for the first time حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ Yerushilm پر کب قبضہ کیا 638 AD 640 AD 642 AD The correct answer is option A 638 AD Who is known as conqueror of Ajib فاتح مصر کسے کہا جاتا ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرار رضی اللہ عنہ The correct answer is option A حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ The last fight against Persian in حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرین واز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ آخری جنگ کون سی ہے نہاوند بی ویب یرموک The correct answer is option A نہاوند حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصال کے وقت کتنے لوگوں کی شورہ بنائی 4 5 6 The correct answer is option C 6 جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کے وصال کا وقت قریب ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے 6 ارکان کی مجلسے شورہ بنائی کہ میرے بعد یہ 6 افراد مل کر اگلے خلیفہ کا انتہاب کر لیں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا ابو لولو فیروز ابن ملجم وحشی ابو لولو فیروز ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جبکہ وحشی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے 4 years 5 months 7 years 5 months 10 years 5 months 12 years 5 months The correct answer is option C 10 years 5 months ذلن رین is the title of ذلن رین کس کا لقب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ The correct answer is option C حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذلن رین کا مطلب ہے دو نورو والا حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحب زادیوں حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امہ قلصوم رضی اللہ عنہ سے یکے بعد دیگرے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ذلن رین کی صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس نے رومہ کا کنوہ خریدہ اور اسے وقف کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رومہ کا کنوہ کس صحابی رضی اللہ عنہ نے خرید کر وقف کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ The correct answer is option C حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ The correct answer is option C حضرت عثمان رضی اللہ عنہ Who conquered the island of suppress? قبرس کا جزیرہ کس نے فتح کیا? حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ The correct answer is option C حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلفہ راشدین میں سب سے لمبی مدت کس کی ہے? حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ The correct answer is option C حضرت عثمان رضی اللہ عنہ Age of حضرت عثمان رضی اللہ عنہ At the time of martyrdom حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت عمر کتنی تھی? 70 years, 80 years, 90 years The correct answer is option B 80 years حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے 640 AD سے 652 AD تک 643 AD سے 655 AD تک 644 AD سے 656 AD تک The correct answer is option C 644 AD سے 656 AD تک باب العلم کی صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ The correct answer is option D حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بتائیے The correct answer is option B What is the time of خلافت of حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے 2 years 3 years 4 years None of these The correct answer is option D None of these اس کا درست جواب ہے 4 years and 9 months آپ کا دور خلافت 656 اسوی سے 661 اسوی تک ہے علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ was martired in the dash hijra حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو کس hijری میں شہید کیا گیا 36, 38, 40 The correct answer is option C 40 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 21 رمضان المبارک 40 حجری میں شہید کیا گیا ابو طراب کس کی کنیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ The correct answer is option D حضرت علی رضی اللہ عنہ Which book was wrote by حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کون سی کتاب لکھی کشف المحجوب نحج البلاغہ کتاب الاسر The correct answer is option B نحج البلاغہ نحج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منتحب خطبات خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے جسے چوتھی صدی حجری کے آخر میں سید رضی شریف نے جمع و تدوین کیا ہے The meaning of خوارج is خوارج کا مینہ کیا ہے Disonest Rebels Unique The correct answer is option B Rebels باغی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وائف شہر بانو واز دی ڈاٹر اوف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی شہر بانو کس کی بیٹی تھی یزدگرد ثری عبد الرحمن عبد بن مالک The correct answer is option B یزدگرد ثری شہر بانو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت امام زین العابدین کی والدہ تھی شہر بانو ایران کے آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد ثری کی بیٹی تھی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے